سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو اپنے جو ہے لو پلیئر کبوتر دکھاؤں گا اور ساتھ میں لو پلیئر کبوتر کی پہچان کی حوالے سے تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کروں گا تو جن دوستوں نے میت ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلے آئیں شروع کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چینی مادی ہے یہ اس سیزن جو ہے میرے پاس روڑی بھی ہے یہ دیکھیں اس کو یہ کلر بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کلر بھی لگا ہوا ہے گلٹی سائر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو یہ کلر بھی لگا ہوا ہے کیونکہ یہ اس سیزن جو ہے میرے پاس روڑی ہے تو اب تو یہ جھاڑ میں پڑی بیا اور اس کو اب میں بریڈنگ کے اندر استعمال کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے اس کو بریڈنگ میں ڈالنے کی کیونکہ اس کی جو ہے پرواز پوری نہیں ہوتی اور جب بھی اس کو ہم اڑاتے ہیں تو یہ رات بہر ہو جاتی ہے اور رات بہر ہو کے اور اگلے دن جو ہے پھر یہ گھر آتی ہے دوپیر کے ٹائم تو اس وجہ سے جو ہے اس کو پھر میں نے روک لیا اور اس کو بریڈنگ کے اندر استعمال کر رہا ہوں تو لوپ لیئر کبوتر جو ہے ان کی پہچان کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ان کے کلر سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوپ لیئر ہے ساتھ میں ان کے جو ہے آپ کو جسامت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوپ لیئر اور ان کی آنکھ جو ہے اس کے ساتھ آپ کو کلیر ہوتا ہے کہ یہ لوپ لیئر کبوتر ہے لوپ لیئر کبوتر کی پہچان میں جو بہت زوری ہے وہ کچھ جو ہیں پیرامیٹرز جو میں جانتا ہوں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ اس کی پہلے آپ یہ آنکھ دیکھیں یہ پیلی آنکھ کے اندر ہے ٹھیک ہے جس کو جو ہے کچھی پیلی نہیں کھٹی پیلی آنکھ ہے یہ جو لو پلائر کبوتروں میں آنکھ آتی ہے اس میں جو ہے کالی آنکھ آتی ہے اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لو پلائر ہے ساتھ میں ان کے جو آنکھ ہے پیلی آنکھ آتی ہے کچھی پیلی آنکھ آتی ہے اورنج کلر کی جو ہے وہ ایک آنکھ آتی ہے ان میں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کبوتر جو ہے لوپ لائر ہے اس کے علاوہ اگر ان کے اندر کئی لوپ لائر جو ایسے ہیں جو وائٹ آنگ کے اندر بھی آتے ہیں تو ان کا جو ہمیں ان کی جسامت سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوپ لائر ہے اس کے بعد جو آگے ہم بات کرتے ہیں لوپ لائر کبوتر جو ہے ان کے کلرز ہوتے ہیں ان کے کلرز اسنا ہوتے ہیں یا وہ دباز ہوں گے یا وہ لال چینے سے ہوں گے کالے چینے سے ہوں گے اس سےسانے کے گوہ سے بھی کہنے بھی ہیں سارا میں ہمیں جو اپنے بھی ایسی بھی کبھے کے اندر یہاں پر حد ہوں اس کے الاخر کا بھی شوک کرواتے ہوں اس کے پر کے جا دیکھ رہے ہیں یہ سپرنگ کی طرح اس سن ہونے چاہئے پر اس کے پہلے تین کلیاں آپ دیکھیں گے تو بلکل برابر ہیں اس کو جو ہے میں نے کر آس میں لگایا ہے ہائی فلیر کبوتر کے ساتھ چاہِ کبوتر میں لگایا ہے وہ کبوتر بھی جو ہے رات رہ جاتا تھا تو اس کو بھی میں نے روک لیا ہے ادھر سے بھی تین کلیاں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہیں اس کے برابر ہیں یہاں سے بھی اس کے پورا پلہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ اب یہ کریس میں ہیں اب تو یہ بہت اچھا اس بار موڑی ہے ماشاءاللہ سے دم جو ہے اس کی یہ دیکھ لیں یہ بلکل بند دم ہے کھولتی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے تو آپ بھی اس طرح کے جو ہیں لو پلائر کبوتر لا کے رکھیں آپ کو میں اپنے اور بھی جو ہے لو پلائر کبوتر دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کی ہیں آپ کو میں کالی آنکھ اندر بھی دکھا دیتا ہوں اور کچھ جو ہے اور بھی میرے بس پڑے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ون بائی ون کر کے آپ کو جو اپنے لو پلائر کبوتر جو ہے وہ دکھاتا ہوں تو میں ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں یہ ایک اور لو پلائر ہے یہ دیکھیں یہ کالی آنکھ اندر ہے کالی آنکھ اندر ہے اور سفید چونچ میں اور اس کے یہ ہلکے سے یہ بس دو تین لال جون ہیں یہاں پر یہ آپ کو جو نظر آرہے ہیں باقی اس کے آپ یہ پر دیکھ لیں اس کے بھی آخری تین پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو برابر ہی نظر آئیں گے میں جو ہوں ایسے کبوتری پسند کرتا ہوں یہ بھی اس سیدن میں میں پاس اڑی ہے تو اس نے اتنا اچھا ارزائل نہیں دیا جتنا دوسری نے اچھا ارزائل دیا جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے اس کا ادھر کا والا کندہ ہے یہ دیکھ لیں تو یہ بھی ایک لو پلائر ہے میں پاس یہ خوبصورت بڑے ہیں تو جو میں جسامت کی بات کر رہا تھا لو پلائر کبوتروں کی وہ جسامت اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑے سے جو ہیں بریق وجود کے ہوتے ہیں جو ہمارے ہائی فلائر کبوتر ہیں ان سے یہ تھوڑا سے بریق ہوتے ہیں وہ ہمارے تھوڑے موٹے موٹے سے کبوتر ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ان کی یہ جو ہڈی ہے نا یہاں سے یہ یہ ذرا زیادہ جو ہے وی شیپ میں آتی ہے مطلب کہ اوپر سے یوں کھلی ہو گی نیچے کو آئے گا یوں بند ہو جائے گی طرح ٹھیک ہے تو ان میں ایک جو ہے وہ تجربے کے ساتھ آپ کو جو ہندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو لو فلائر کبوتر ہے آپ کے ہاتھ میں جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا تجربے کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا عرصہ چاہیے کہ جب وائٹ آنگ کا لو فلائر ہے تو آپ کو پتہ چلے وہ تھوڑا سا جو ہے تجربہ جب آپ دوستوں کے پاس جا کے دیکھیں گی ہاتھ میں کبوتر پکڑیں گے تو آپ کو پھر ان کا بوڈی سٹکچر بتا چلے گا وہ جو ہے محسوس کرنے سے ہاتھ میں ہوگا وہ ایسے میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے سمجھ میں جاتھ تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہے بارال نہ بتانے کی کوشش آپ کو کر دی ہے کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ان کا تھوڑا سا جس آمد جو ہے تو چھوٹی ہوتی ہے چھوٹے وجود کی ہوتے آپ کو میں اپنا جو ہے ایک اور لو فلائر کبوتر بھی اس ہاتھ میں دکھا دیتا ہوں تاکہ کہ آپ کو جائے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں یہ ایک اور میرے ہاتھ میں جو ہے لو فلائر ہے یہ دیکھیں یہ پیلی آنک کے اندر ہے اور یہ جو ہے سرخہ سایا یہاں سے اوپر سے لال لال جو ہیں سارے اس کے یہ اس کو میں پیور بریڈنگ کے اندر استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کٹا ہوں اندر سے کیوں کہ میں دوست کی طرف سے یہ گفٹ آیا تھا مجھے تو یہ کٹا ہوا ہے یہ میل ہے اس کو بھی میں نے جو ہے ایک ہائی فلائر کے ساتھ جو ہے لگایا ہوگا ہے میں تقریباً کافی جو ہیں وہ ہائی فلائر کے ساتھ ہی جو لو فلائر ہے ان کو ملاتا ہوں اور پھر ان کے آگے سے جو ہے بچے ان میں مضبوطی بہت زیادہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہے ابھی میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ لو فلائر جو ہیں یہ تاکے بھی آتی ہیں ان کی مطلب کہ ایک آنکھ اور ہوتی ہے دوسری اور ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا یہ اب بچہ ہے میرے ہاتھ میں اب اس کی یہ آنکھ دیکھیں گے تو یہ اورنج ہے یہاں سے اور اس کو میں پلٹ کے آپ کو اس کی دوسری آنکھ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کالی سی آنکھ ہے ہلکا ہلکا سا جو ہے اورنج شیڈ ماری ہے یہ تاکہ ہے تو لو فلائر میں جو ہے تاکے آتے ہیں اس طرح بھی کلر بھی آتا ہے لو فلائر میں یہ دیکھ لیں یہ بچہ ہے یہ لال چینہ سا بچہ ہے تو جو ہے لو فلائر کی پچان میں یہ دیکھیں بڑا سلم سمارٹ سا بچہ ہے ان کی جو نیچے کی یہ ہڈی ہے یہ جسم یہ والا جو چیز ہے نا یہ تھوڑی زیادہ وی میں آتی ہے صرف زیادہ وی ہوتا ہے ان کا تھوڑا باہر کو نکلا ہوتا ہے ہائی فلائر کبوتروں سے تو میں آپ کو جو ہے میرے پاس اور بھی لو فلائر پڑے میں ہیں ان میں بھی میں دیکھتا ہوں جونسا ہاتھ میں آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ باقی میرے کبوتر جو ہے اس ٹیم وہ جال کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو جال میں چڑ گئے میں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ان کو پکڑنا سو سا مشکل ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے میں دیکھتا ہوں اگر میرے کوئی ہاتھ آتا ہے تو میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ایک اور لو فلائر کبوتر ہے تو یہ جو ہے یہ وائٹ آنک کے اندر ہے ٹھیک ہے جو میں بات کہا رہا تھا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ آنکھوں کے اندر آتے ہیں تو یہ وائٹ آنک میں ہیں تو یہ بچہ جائے کلیت درستہ ہی ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی اگر آپ آنکھ دیکھیں گے تو مومی نوک میں ہے اور وائٹ آنک کے اندر جو ہے یہ لو فلائر ہے ٹھیک ہے دوسری آنکھ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک طرح سے وائٹ اور دوسری طرح سے بلیک ٹاکا ٹھیک ہے ایک طرح سے وائٹ ہے دوسرا بلیک ہے تو اس طرح جو ہیں یہ طاقے بھی آتے ہیں جس طرح یہ وائٹ آنکھ دیکھتے ہیں بلکل اس طرح کی شفاف پنکھوں میں آتے ہیں یہ تو آپ کو جو ہے جب تجربہ ہوگا تھوڑا سا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لو پلائر ہے ہائی فلائر ہے اب اس کے پر دیکھ لیں اس کے جو پر ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ سے اچھے قسم کے جو ہے تلوار والے پر ہیں اوپر سے ان کی نوکیں ہیں تو اس کو انشاءاللہ اڑاؤں گا اس کو ٹرینی وغیرہ میں دوں گا تو آپ کے ساتھ وہ ویڈیو پر میں شیئر کروں گا میں کے جال پہ ہی چھوڑوں گا سارے کبوتر میں پر ماشاءاللہ سے کوئی پچاس سے قریب جو ہے وہ بچہ اسٹم ریڈی ہے جو اڑنے کے لیے تیار ہے باہر ابھی تک میں نہیں نکالا کوئی ٹائم کا ایشو ہے تھوڑا سا جس کی جیسے میں باہر نہیں چھوڑا جس کی آپ یہ پنجوں کا بھی شو کر لیں وائٹ پنجوں کے اندر یہ تو اس طرح لو پلائر کبوتروں کی تھوڑے سے میں نے کہا آپ کو دوست فرمائش کر رہے تھے کہ دکھا رہے تو میں نے آپ کو آج اپنے لو فلائر کبوتروں کا شو کروایا اس طرح سے آنے والی ویڈیو میں میں کسی اور آپ کو اپنی بریڈ کا بھی شو کرواں گا تو آخر میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ جو سا بھی کبوتر لیں بس کبوتر کے اندر جو پہچان ہے وہ وہی ہے جو ہائی فلائر میں ہیں یا وہی ہے جو لو فلائر میں ایک ہی پہچان ہے چھتری والے کبوتروں میں کوئی لیدہ سے پہچان نہیں ہے سب کی پہچان جو ہے وہ سیم ہی ہے کہ اچھے کبوتر کے اندر جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے سب کے اندر سیم ہی ہیں مطلب کہ ان کی جو ہے دم بند ہونی چاہیے ان کے کندے وغیرہ جو ہیں ان کو پرگوشت نہ ہو ان کے جو ٹانگیں ہیں وہ باریک ہوں یہ جو باریک ہے نا میں الفاظ وہ بڑے کے غور طلب ہیں کہ ان کی آنکھ کی جو ہے یہ اچھا ایک اور بات میں آپ کو جو بتا دوں یہ جو لو فلائر کبوتر ہیں ان کی جو آنکھ کا یہ نور ہے نا یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ہائی فلائر کبوتروں سے یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہوتا ہے اس کے ریزن یہ ہے اسی کیلئے تو یہ کبوتر ہماری آنکھوں کے سامنے اڑتے ہیں اسمان میں ڈوب کے صحیح نہیں اڑتے ان کا ہائی فلائر سے تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنس یہ ہوتا ہے ان کی آنکھ کا جو نور ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے باقی جو ہے پوائنٹ ان کے وہ ہی ہیں تو آپ کو جو ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ جو ہیں اچھے کبوتر حاصل کریں اچھے کبوتر اچھی نسل کے کبوتر حاصل کریں آپ وہ رکھیں تو پھر آپ کو جو ہے پرواز کا بھی مزہ آئے گا کبوتروں کو دانہ ڈالنے کا بھی مزہ آئے گا کیونکہ جب آپ کے پاس اچھی چیز ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو دانہ بھی بڑی خوشی سے ڈالتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے کیر کریں گے تو میں پاس ایک جو ہے اور بھی لو فلائر پڑا ہوا ہے جو ہرا جو ہے پی لکھا کبوتر ہے وہ آپ کو میں اپنی ایک پہلی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں تو اس کے لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دکھایا تو ایک اور بھی میرے پاس جو ہے سلیٹی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے وہ جب میں سلیٹی دکھاؤں گا تو اپنے کبوتر تو ان میں وہ آپ کو میں دکھا دوں گا تو جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ لائک کلک کر دیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو جانے کو سبسکرائب کر لیں اس طرح آپ نے بیل آئیکن کو پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تینکیو رجمہ فور واشنگ اس ویڈیو